اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہو ماہ محرم الحرام کی فضیلت عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی احمیت بیان کریں گے آپ کے پیش خدمت ہے بغور سماعت فرمائیں ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم کا لفظ تحریم سے نکلا ہے اور تحریم کا لفظ خرمت سے نکلا ہے خرمت کا لفظی معنی عظمت احترام کے ہیں اس بنا پر محرم کا مطلب احترام اور عظمت والا ہے یہ مہینہ بڑی عظمت و فضیلت رکھتا ہے اس لئے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے ایسے تو محرم کا پورا مہینہ ہی مبارک ہے مگر جس طرح رمضان کا آخری عشرہ پہلے دو عشروں سے افضل ہے اور آخری عشرہ میں لیلت القدر کی راہ سب سے افضل ہے اسی طرح اس مہینے میں آشورہ کا دن تمام ایام سے افضل ہے آشورہ کا مطلب دسوہ ہے یہ دن دسوہی کو آتا ہے اس لئے اسے آشورہ کہتے ہیں محرم الحرام اپنی فضیلت و عظمت حرمت و برکت اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا حامل ہے محرم الحرام میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور بائی سے عجر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی روزوں کی خصوصی ترگیب دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی روزوں کے بعد سب سے بہترین روز اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم کی روزیں ہیں یقیناً محرم الحرم کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے اسی ماہ مبارک سے حجری اور سال کی ابتداء ہوتی ہے اور محرم کو محرم اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ خرمت والا مہینہ ہے اور اس کی خرمت کی تاقید کے لئے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے خرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنیز بس زیادہ شدید ہے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو ان مہینوں میں سے چار کو مخصوصی کر کے نے خرمت والے قرار دیا اور ان کی خرمت کو بھی بہت عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا اور ان میں عامال سالحہ کرنا بھی عظیم عجر و سباب کا باعث بنایا سال میں بارہ مہینوں کا تقرر کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے سال کے بارہ مہینہ مقرر فرمائے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی نزدیک بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں اور جان لو کی اللہ پر ہز کاروں کے ساتھ ہیں اس ماہ مبارک میں روزوں کا بہت زیادہ سواب ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک ایک ماہ کے برابر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز رات کے نوافل ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محرم الحرام کی اہمیت کرنے کی سعادت بکشے اور اس ماہ میں کسرس سے روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ